مجھے غصہ آئے گا نور اس سوال پہ برطانیہ نے کیا زیادتیاں نہیں کی بلوچستان کے ساتھ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بارہا اقتدار میں آئے ہیں کہ مختلف قبائل آتے رہے لیکن جو جو قبائل بھی اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے کبھی اپنے حکومت کو قومی حکومت کا نام نہیں دیا بلوچوں نے اپنی تاریخ خود کیوں نہیں لکھی دوسروں نے کیوں لکھی ہیں اس کی وجوہات کو ہمیں اپنے تلاش کرنا ہوگا میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ آشکانیوں کو خود لکھنے سے نفرت دیوں لکھنے والے بندے کو کمین کہتے تھے نصیر خان نوری نے اپنے حکومت دور میں ایک بار کہا تھا کہ میری حکومت حکومت بلوچی ہے سر کافی اہم باتیں ہیں سیولیزیشن کے حوالے سے آپ نے کی ہیں اس کی اہمیت یقین ہم بہت زیادہ ہے یہ ایک واحد چیزے کہ بلوچ کو مقامیت فرام کرتی ہے مرکزیت فرام کرتی ہے کیا بلوچ نے بہیسیت ایک قوم اس کو اس طریقے سے اجا کر کیا ہے یا اپنایا ہے یا فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا نور یہ بہت بنیادی سوال ہے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بلوچوں کا جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے وہ کتنا طبیل ہیں کہ یہ سفر اور آیا بلوچوں نے ماضی میں کبھی سیاسی واقع اختیار کو سیاسی اختیارات کو بھی اپنا عصہ بنایا اور گنائز ہوئے یا نہیں ہوئے یہ چیزیں ہمیں ظاہر ہے دیکھیں تاریخی کیسی چیزیں تاریخ کو کوئی بھی شخص خود سے بیان نہیں کر سکتا گزرے ہوئے ازاروں سال پہلے کے واقعات کسی کو یاد ہو زمانے کا کوئی شخص زندہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہہ کہ جی ہاں میرے زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے ہم اس کے لئے ریسورسز تلاش کرتے ہیں جب ہم تاریخی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچ اقتدار میں تو آتے رہے ہیں اس میں شک نہیں ہے لیکن یہ جو بدقسمتی رہی ہے بلوچوں کی میں بار بار اس کو اکثر میں نے ریپیٹ کیا ہے اپنے لیکچرز میں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ بلوچوں نے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بار ہا اقتدار میں آئے ہیں کہ مختلف قبائل آتے رہے ہیں لیکن جو جو قبائل بھی اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے کبھی اپنے حکومت کو قومی حکومت کا نام نہیں دیا جو ان سے قبیلہ برسر اقتدار آئے آخری ہمارے پاس قبیلہ آتا ہے کمبرانی کمبرانی کی دو شاخ ہیں میروانی اور آمدزی جو انہوں نے حکومت کی دیکھیں یہ بھی تو بلوچ قبائل تھے لیکن جب اقتدار میں آئے ہیں تو حکومت کو بلوچی حکومت کی بجائے کمبرانی حکومت بنا دیا مقران میں آپ دیکھیں گچکی ہے یا بلیدی ہے یا ملک ہے یا ہوت ہیں جب بھی یہ اقتدار میں آئے یارندولاشار ہیں انہوں نے اسی طرح ماضی میں آپ دیکھیں جب پیشدادی خرد آتے ہیں تو اپنی حکومت کو بھی اپنا قبائلی نام دیتے ہیں پھر مید آتے ہیں تو میڈین ایمپائر بنتا ہے وہ بھی قبائلی نام لے لیتا ہے اس کے بعد یونانیوں کے بعد جب یہاں پہ آشکانی اور کشانی برسر اقتدار آتے ہیں وہ بھی قبائلی نام دیتے ہیں اپنی حکومت کو پھر ساکا ہی آتے ہیں یا ساکازہ ہی آتے ہیں وہ بھی قبائلی نام دیتے ہیں آن وڑ یہ سلسلہ چھلتا رہا کبھی بلوچ برسر اقتدار آئے تو کبھی بیرونی اقوام نے ان پہ حملہ کیا پھر ٹسل بازی ہو گئی کچھ عرصے کے لیے بیرونی اقوام یہاں پہ آئے پھر ان کو نکال کر دوبارہ کسی قبیلے نے اختیار حاصل کیا بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو بھی قبیل آیا وہ تھا بلوچ لیکن اس نے اپنی حکومت کو قومی نام دینے کی وجہ قبائلی نام سے دنیا میں انٹرلیوز کیا پھر ایک بدقسمتی یہ کہ جی بلوچی زبان بلوچی زبان بہت قدیم ہے پرشین زبان بلوچی زبان سے لی گئی ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ بلوچی کو پرشین سے لیا گیا ہے پرشین زبان اتنی پرانی نہیں ہے پرشین سے بہت زیادہ قدیم زبان ہے آپ کا میدوں کا جو زبان زند ہے پھر پہلے بھی ہے یہ پہلے بھی سے لی گئی ہے یقیناً ماضی میں بلوچوں میں بڑے بڑے رائٹر گزرے ہوں گے اب ہمیں پہلے اس چیز کا پتہ لگانا چاہیے کہ اس زمانے میں اگر بلوچی زبان تھی تو اس کا رسم الخط کیا تھا ہمارے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے بلوچوں نے اپنی تاریخ خود کیوں نہیں لکھی دوسروں نے کیوں لکھی ہے اس کی وجوہات کو ہمیں اپنے تلاش کرنا ہوگا میں نے تو یہ بھی پڑا ہے کہ آشکانیوں کو خود لکنے سے نفرت دی اور لکنے والے بندے کو کمین کہتے تھے کہ جو خود سے لکھتا ہے یہ لکنے کا کام وہ کہتا ہے کہ سپر نیشنز کا نہیں ہوتا یہ عام لوگ جو ہوتے ہیں یہ اس طرح کا کام کرتے ہیں لہٰذا ان کوشش کرتے تھے کہ وہ خود لکنے لکانے سے تھوڑے دور رہے اور جو نچلے طبقات کی لوگ ہیں وہ لکے پھر بلوچوں نے کبھی زبان کی جانب توجہ نہیں دی پہلا بھی زبان کی بنیادی زبان ہے اس زبان کو پرشین نے تو اون کیا بلوچوں نے اون نہیں کیا جب بھی برسر اقتدار آئے انہوں نے پھر پرشین زبان کو یہ اپنے میڈیم بنایا سرکاری طور پر اوفیشل لینگویج کے یہ ون آخری کمرانی کی میں بات کر رہا ہوں کمرانی خاندان کی حاکمیت میں آپ دیکھیں دیکھومنٹیشن پرشین میں ہے حتیٰ کہ دربار میں بلوچی میں بات ہوتی ہے لیکن تیریری طور پر کبھی بلوچی زبان کو وہ اہمیت نہیں دی گئی یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلوچ کا بائل کا جو پولیٹیکل سفر ہے بہت طویل ہے لیکن اس طویل سفر میں انہوں نے خود اپنی زبان کو وہ مقام وہ مرتبہ عطا نہیں کیا جو اس کا اک بنتا تھا ہم امیشہ دیگر زبانوں کا سہارا لیتے رہے عرب آئے تو عربوں کی زبان کو اختیار کیا گیا پرشین آئے تو پرشین کی زبان کو ہم نے اپنا میڈیم بنایا پھر انگریز آئے تو انگریزی زبان کو اپنے اپنا میڈیم بنایا بلوچی زبان کو کبھی اپنے اسٹیٹ کی زبان قرار ہی نہیں ہونے دی نہ اس کو ہم نے اسٹیٹ لیول پہ اجاگر کرنے کیوں آج آپ کو قدیم بلوچی لٹریچر نہیں ملتا زیادہ زیادہ چار سو پانچ سو چے سو زندی آیت کی جو شائریہ سب وربل شائری اورل شائریہ جس کو ایک انگریز نے لانگوٹس ڈیمز نے کمپائل کر کے جمع کیا پہلی بار بعد ازام محمد صدرخان گشکوری صاحب نے یا شیر محمد مریض صاحب نے یا جسٹس خداباش بجارانی صاحب نے اور پھر دگر زومہ نے اس موضوع پہ کام کیا اس سے پہلے کسی کو بھی انہیں تحریر کر کے یقجہ کرنے کی کبھی ان کو اوش ہی نہیں آیا یہ کام بھی ہنگریزوں نے کیا تو یہ وہ وجہات تھی جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچ تاریخ تو ماضی سے ہے لیکن انہوں نے جو قومیت کا روپ پہ کبھی اپنی سیاسی زندگی پہ اس کو آنے ہی نہیں دیا آج جو جدید دور پہ نظر آ رہی ہے یہ تو پرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جدید قوم پرستی کے رجانات آئے دروائز اس سے پہلے بلکل بلوچ تے نصیر خان نوری نے اپنی دور میں ایک بار کہا تھا کہ میری حکومت حکومت بلوچی ہے میری حکومت وہاں تک ہے جہاں تک بلوچی زبان بولی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی ایسا حکمران نظر نہیں آئے گا جس نے قومی سطح پہ حکومت کو بنانے کی کبھی کوشش کی ہو یا کبھی خواہش کی ہو تو آپ کے قبائل ہمیشہ برسر اعتدار آئے ہیں تین ہزار سال سے زیادہ آپ کا سیاسی سفر ہے بلوچ قوم کا جو سیاسی سفر ہے وہ آرین سے پیشتر ہے جس زمانے میں آرین اس خطے میں آئے اس زمانے ہی میال ریڈی یہاں پر کردوں کی آقمیت موجود تھی اور آپ جانتے ہیں کہ کرد ایک مشہور بلوچ قبیلہ ہے کردوں کے بعد میدوں کی آقمیت قائم ہوئی اسٹل اس وقت تک آرین فارس کے صوبے تک محدود تھے انہوں نے وہاں پر ایک چھوٹی سی اسٹیٹ اپنی بنائی تھی انشان کے نام سے بعد میں جب آرین اقوام برسر اقتدار آئے تو انہوں نے سب کچھ اون کیا زبان بھی اپنی ڈومیننٹ کی اور جو زبان ان کی نہیں تھے وہ اختیار کر اس کو اپنی زبان بنا دیا بعد میں انہوں نے اس پورے خطے میں اسی زبان کو چونکہ فارس کے رہنے والے تھے فارسی کے نام سے پورے خطے میں اس کو پہلا دیا اب جو مقامی قبائل تھے مقامی لوگ تھے انہوں نے بھی مجبورا اسی زبان کو پھر بعد ازہ اختیار کرنا شروع کیا جو پرشین نے ان کو دے دیا تھا آپ دیکھیں آمدری خاندان ملکل موجودہ عید کی بات ہے گزشتہ صدی میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے حکومت کے خاتمے تک بھی ان کا جو آفیشل لینگوش تھا وہ پرشین تھا جتنے بھی ڈاکومنٹیشن ہوئی ہیں زمینوں کی جتنی بھی کتونیاں آپ دیکھیں گے وہ دیکھیں پرشین میں ہیں تو آپ کے پاس لٹریچر ہی پرشین میں ہیں جو تحریری کتابیں تھی وہ پرشین میں لکھی جاتی تھی مطلب اخوار الابرار آخون محمد صدیق لکھتا ہے وہ پرشین میں فتح نامہ ہے جیسے فتح نامہ فتح نامہ یا جنگ نامہ بھی اس کو کہتے ہیں قاضی نور محمد گنجابی کی شاعری میں لکھی ہوئی ہے منظوم ہے وہ بھی پرشین میں لکھی گئی ہے تو یہی وہ وجوہاتی جن کی وجہ سے کہ آپ اپنی زبان کو آگے نہ لکھیں آج اسی لئے بہت سارے کہتے ہیں جی ماضی میں بلوچ کہاں بھی بادشاہ رہے ہیں بلوچوں کی آخمیت رہی ہے اگر آپ ان قبائل کو تلاش کریں جو وقتاً فوقتاً اقتدار میں آتے رہے ہیں دیکھیں آج بھی اچکانی ہے آج بھی اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں چاہ جہاں بی بی بیٹے ہو کشانی ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ بلوچ ہے ساکازی ہیں آپ کے اپنے علاقے میں رہتے ہیں ملکہ تاریخ میں ان کا ذکر یہ نہ پرشین میں آپ کو ملیں گے نہ افغانوں میں آپ کو ملیں گے نہ سندھیوں میں آپ کو ملیں گے یہ ملیں گے تو آپ کو بلوچوں ملیں گے اس کا مطلب ہی کہ یہ وہ قدیم قبائلت ہے جو آخمیت میں آتے رہے ہیں آخمیت میں آنے کے بعد آشکانی کی حکومت بنی پوری سلطنت کو آشکانی امپائر کا نام دیا گیا میدوں کی حکومت بنی میڈین امپائر کا نام دے دیا گیا ہے اصل میں یہی وہ بلوچ امپائر تھے جو بنتے اور بگڑتے رہے نام ان کو نہیں دیا گیا نام تو میں کہہ رہا ہوں پھر وہ بلد قسمت تھی کہ آخری حکومت بالکل جدید دور میں بنی ہے اس میں بھی ماں سوائے نصیر خان نوری کے کسی حکمران نے اس کو حکومت بلوچی نہیں کہا ایک آخر میں میرا مدیار خان جب آخری حکمران تھا اس نے حکومت بلوچی کہا لیکن یہ لفظ پہلی بار نصیر خان نے استعمال کیا سر اس شپٹر کو کلوز کرتے ہیں شپٹ لیتے ہیں اب جاتے ہیں برطانوی سامراج کی طرف بلوچستان پر برطانوی قبضے نے کیا وہ بنیادی اثراتے وہ مرتب کی مجھے غصہ آئے گا نور اس سوال پہ برطانیہ نے کیا زیادتیاں نہیں کی بلوچستان کے ساتھ دیکھیں کالونیل پیریٹ اس کا ڈیوریشن اتنا زیادہ نہیں ہے انلی انڈریڈیر ہے اٹھارہ سو انتالیس سے انیس سو سنتالیس تک تو ایک سو دس سال ایک سو آٹھ سال لیکن ایک سو آٹھ سالوں میں جتنے نیگٹیو اسرات بلوچستان پر مرتب ہوئے شاید ماضی میں بھی بلوچوں کو اتنا نقصان کبھی نہیں دیا گیا دیکھیں کالونیل دور میں سب سے پہلا جو حملہ آپ پہ کیا گیا وہ آپ کی سرزمین کی تقسیم کا تھا آپ کی زمین کے ایک بہت بڑا حصہ ایران کو دے دیا گیا اسی طرح کچھ حصے افغانستان میں شامل کیے گئے کچھ سند و پنجاب میں شامل کیے گئے تک کہ کی پی کے تک آپ کی زمین دی گئی اس سے دو طرح کے بڑے نقصانات ہوئے پہلا نقصان یہ تھا کہ آپ کا جو جغرافیکل جو ایریا تھا وہ کنسائز ہوتا گیا وہ بلوچستان جو انگریزوں کی آمد سے قبل تین لاکھ چالیس ہزار مربع میل پر یعنی پانچ لاکھ سڑھ سٹھ ہزار سکوائر کلومیٹر وہ شرنگ ہوتا ہوتا بریٹش کے جاتے وقت ایک لاکھ چونتیس ہزار مربع میل رہ گیا یعنی آدھی سے زیادہ بلوچستان تقسیم ہوا سندھ اور پنجاب کو بھی دیا گیا کے پی کو بھی دیا گیا امسائے ممالک میں بھی بلوچستان کو ڈالا گیا اور آپ جانتے ہیں کہ ایران میں اس وقت بلوچستان کا بڑا حصہ ہے اب اس سے جو دوسرا اثر ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ کی پاپولیشن بٹ گئی آپ کی پاپولیشن بٹ گئی پنجاب میں آپ کے کتنے بلوچ گئے ہیں اس وقت پانچ سے چھے کروں کے لگ بگ بلوچ آپ کے پنجاب میں ہیں اسی طرح سندھ میں جو جیک آباد کراچھی یا جو دریائے سندھ کا مغربی کنارے کے جو شہر تھے شکارپور وغیرہ سندھ میں آپ کے بلوچوں کی ایک بڑی تعداد الگ ہو گئی آپ سے ہیران میں لاکھوں کی تعداد میں بلوچ وہاں رہے گئے اسی طرح افغانستان میں یعنی آپ کی قومی قوت بھی تقسیم ہو گئی آپ کی افرادی قوت تقسیم ہو گئی آج بلوچستان میں ایک کروڑ بلوچ ہیں لیکن خود بلوچوں کی آبادی دس سے بارہ کروڑ کے لگ بگ ہے پنجاب میں سب سے زیادہ بلوچ ہیں جنوبی پنجاب جسے ہم کہتے ہیں یہ سارے کے سارے بلوچ ٹرائپس پر مشتمل علاقے ہیں باولپور تک آپ جائیں انڈیا بارڈر ہے وہاں پہ وہاں تک آپ کو بلوچوں کی مجوریچی نظر آئے گی یہ ایک کالونیل دور کا سب سے بڑا اثر یعنی اس کا امپیکٹ تھا کہ جس نے بلوچ خطے کو تقسیم کیا اپنے مفادات کے لئے ایران کی خوشنودی کے لئے ایران کو سرزمین دے دی افغانستان میں شورش کم کرنے کے لئے بلوچ اور افغان کو آپس میں تقسیم کر دیا اسی طرح جو سندھ اور پنجاب سے متصل علاقے تھے جہاں پہ آپ کے ٹرائبل جو بیلٹ تھا وہاں پہ ہمیشہ شورشیں ہوتی تھی ان کو اٹھارہ سو چوون سے لے کر اٹھارہ سو اکتر کے دوران ان کو بھی تقسیم کیا گیا اٹھارہ سو چھے تر تک تو کالونیل دور کا تو ایک سب سے بڑا نقصانی ہوا کہ آپ کا ملک تقسیم ہوا آپ کی افرادی قوت تقسیم ہو گئی اس کے علاوہ آپ کی ایک حکومت جاری تھی خانیت کے دور میں بلے وہ اس میں ترقی نام کی شاید کوئی شاید نہیں تھی لیکن شاید آنے والے دور میں اس کا بھی موڈ چینج ہو جاتا اور وہ جدید دنیا کے ساتھ امانگ ہو جاتا لیکن کالونیل نمائندوں نے اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا اٹھارہ سو دس میں انہوں نے مداخلت شروع کی ان کے اپنے مفادات تجیز رشیہ کا راستہ روکنا ہے اندوستان کی طرف آنے کے لیے اب رشیہ اور کہاں پہ اور اندوستان کہاں پہ انہوں نے افغانستان پہنچنا تھا تو افغانستان اور اندوستان کے مابین جتنی آزاد رہے آ سکتے ہیں جب تک ان پہ قبضہ نہ کیا جاتا وہ افغانستان پہنچ نہیں سکتے تھے اس سے کیا ہوا کہ سن میں موجود تالپور بلوچوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا کالات میں موجود کبرانی بلوچوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا انگریز ایک دن بھی آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رہے نورو کہ انگریز ایک دن بھی کالات کی تخت پہ نہیں بیٹھا جس طرح اندوستان میں اس نے بیٹھ کر حکومت کیا ہے بلوچستان میں اس نے ایک دن بھی خدا حکومیت نہیں کی یہ عیرت کی بات ہے کالولیل دور میں ایک دن بھی اس نے خانہ فقالات کی گردی پر خود بیٹھنا گوارہ نہیں کیا بلے اس نے اپنے پپٹ بیٹھائے شانواز خان کی شکل میں بیٹھا ہے بعد ذہنہ محمود خان دویم کی شکل میں بیٹھا ہے لیکن وہ خود تخت پہ نہیں بیٹھا وہ تخت پہ بیٹھنے والوں کو بطور بورا استعمال کرتا رہا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ بلوچستان میں اٹارہ سو تیراسی کے بعد پچاسی کے بعد بریٹش بلوچستان کا صوبہ بنایا گیا ایٹین ایٹ سیون میں بریٹش بلوچستان جس میں کوئی ٹاوری علاقے تھے جو اجارے پہ لیے گیا جو لیس پہ لیے گیا علاقے تھے وہ شامل تھے اب اس سے کیا ہوا کہ ریاست کے اندر ریاست کا تصور ابرا ریاست موجود ہے ریاست کے اندر ایک غیر قوم نے آ کر اپنا ایک صوبہ بنایا ریاست نہیں بنیا اس نے بریٹش بلوچستان کا پروینس بنایا اب یہ ایک ایسا صوبہ تھا کہ جس کے سارے اختیارات برطانیہ کے پاس تھے خان اف کلات کو یہاں پیٹر فیر کرنے کا کوئی حق نہیں تھا ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ انگریز یہاں قبضہ کرنے میں اس کو ناکامی ہوئی اٹھارہ سو اٹھاریس میں بے شک میرا اف خان شہید ہوا کلات میں ان کا عرضی قبضہ ہوا لیکن اس کے بعد ایک سال کی جدوجہد کے بعد نصید خان ثانی نے انگریزوں کے ساتھ لڑ کر کلات کو دوبارہ حاصل کیا اٹھارہ سو اٹھاریس میں اس کی آکمیت کو دوبارہ تسلیم کیا گیا اس دوران انگریزوں کی کوشش یہ رہی کہ اس لیے کہ اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھاریس بیالیس تک مری اور ڈھونکی قبائل نے زبردست مزاہمت پیش کی نفسک اور سارتاف کی جنگوں میں انگریزوں کو شدید نقصانات دیئے میجر کل بون اور اس کی فوج کو مار دیا گیا کیپٹن کلارک تھا جو سوار دستوں کا جو سربراہ تھا وہ مارا گیا آزاروں وہ انگریز اور مارے گئے اس کے بعد انگریزوں نے اپنی پولیسی یہاں پہ تبدیل کی وہ خود حاکم بن کے نہیں بیٹا حاکم کے ذریعے اس نے خطے پر حاکمیت کی نقصان کیا ہوا اس نے میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ براہ راست اس نے حاکمیت نہیں کی خان اف کلات کے ساتھ انڈیاریکٹ طریقے سے خان اف کلات اس کو ضرورت ہوتی تھی جی نصیر آباد چاہیے خان اف کلات کے پاس جاتا کچھ توفے تائب بھی لے جاتا ایک معاہدے کا کاغذات بھی لے جاتا جی یہ ٹریٹی کرنی ہمیں یہ علاقہ چاہیے ہم آپ کو سالانہ بیس ہزار یا پچیس ہزار روپے دیں گے اس زمانے میں بڑی رقم ہوتی تھی اس طرح معاہدات کے ذریعے انگریزوں نے بلوچستان کے بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کر دیا اچھا یہ جو معاہدات کے ذریعے یہ جو زمینیں لے گئی تھی یہ سب لیس پہ تھی لیس ہوتا ہے نائنٹی نائنئنئیئر کے لیے انڈرٹ ہیئر کے لیے بھی نہیں ہوتا لہٰذا یہ جتنی بھی انگریزوں نے یہاں پہ مرات حاصل کیے تھے یہ سب کی سب لیس پر تھے باقاعدہ آقمیت کی بنیاد پر نہیں تھے لیکن لیس پر لیے گئے علاقوں کو پھر ایک جداغانہ صوبے کا نام دے کر ریاست کے اندر ریاست کے تصور کو اس نے تقویت دی اب باد ازام یہاں تک بھی نہیں رکا بلوچستان ایک متحدہ ملک بن چکا تھا اس زمانے میں شروع میں جو بیلا خاران اور مکران کی جو ریاستیں موجود تھیں نصیر خان کے دور میں ان سب کو ایک مرکز تلے لائے گیا مزید یہ یونیفیکیشن کی طرف جا رہی تھی لیکن انگریز نے پھر ان ریاستوں کی جداغانہ حیثیت کو بحال کر کے کھلات کو کمزور کرنے کی کوشش کی بیلا کو الگ کر دیا خاران کو الگ کر دیا مکران کے بارے میں بھی شایدوں کی پالیسی تھی کہ اچانکوں کا ٹین ور ختم ہوا ممکن تھا کہ کچھ عرصہ اور وہ بیٹھے رہتے تو مکران کو بھی ایک الگ ریاست کے طور پر ڈکلئر کر دے اس طرح بلوچستان کے اس سے بخرے کر کے قوم کو اور ان کے جغرافیہ کو تقسیم کیا اور ساتھ ساتھ جو امسائے ممالک تھے ان کے ساتھ بلوچوں کی ایک ایسی دشمنی پیدا کر دی جو آج بھی جاری ہے مثال کے طور پر ایران اور بلوچوں کی دشمنی ہے گولڈ سمیت لائن اس کی مین وجہ ہے یہ لائن ختم ہو جائے آج ایرانی بلوچوں کے اس طرح پر ان کا حق تسلیم کرے میرے خیال میں ایرانی اور بلوچ بڑے اچھے دوست رہے ہیں افغانوں کے ساتھ بلوچوں کی جو ٹکر شروع ہوئی یا آپس میں جو ان کی نفرت پیدا ہوئی یہی ڈیورنڈ لائن کی وجہ سے جن میں بلوچوں کی بہت سارے علاقے افغانستان چلے گئے افغانوں کے کچھ علاقے بلوچ سامیہ ایک اصلی دشمنی شروع ہو گئی جاتے جاتے ہنگریز نے یہاں کے اقوام کو آپس میں دستو گریبان کیا آج بھی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کا مین ایشو ڈیورنڈ لائن ہے افغانستان اگر پاکستان کی اس کو تسلیم نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیورنڈ لائن کی اوپر تعمیر کی گئی ہے جو کہ انگریزوں کی بنائی ہوئی لائن تھے اور وہ لائن افغانستان کو تقسیم کرنے کیلئے بنائی گئی تھی آج افغانستان اور پاکستان کے ماں بین دشمنی بھی اسی ڈیورنڈ لائن پہ ہیں اگر افغانستان کے لوگ جو باورڈر لائن کو نہیں مانتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے تو انگریز کے جو اثرات کالونیل دور کے وہ شدید تھے بلوچستان کا جو سماجی سفر تھا جو تغیرات کا وہ رک گیا بلوچستان میں ایک طویل خان جنگی شروع ہو گئی خان خودعداد خان کا پورا دور خان جنگی میں گزرا اٹھارہ سو چھے اتر تک یعنی اکیس سالوں تک یہ قبائل ایک دوسرے کو مارتے رہے اور آزاروں کی تعداد میں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں خود انگریزوں کی لٹریچر میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں گلخان نصیر نے بھی اس میں لکھا ہے دیگر مورخی نے بھی لکھا ہے کہ کالونیل دور کے اثرات میں ایک سب سے بڑا اثر یہ بھی تھا کہ یہاں کے آزاروں خاندان سندھ اور پنجاب کی طرف ماجرت کر کے چلے گئے آزاروں خاندان افغانستان اور دیگر ممالک کی طرف چلے گئے لہذا یہاں کی جو قدیم پاپولیشن تھی وہ بگڑ گئی زمینوں کی جو تقسیم تھی وہ بگڑ گئی ریاستوں کی جو حالت تھی وہ بگڑ گئی بڑی مشکل سے نصیر خان نوری نے ان ریاستوں کو یکجا کیا اور بلوچستان کے پورے ایجوغرافیا کو جہاں جہاں بلوچ قوم کی لوگ آبا تو ان کو یکجا کر کے ایک مرکز کے ماتحد کر دیا تو کالونیل لمایندو نے آتے ہی اسٹیٹ کی اس پوزیشن کو بری طرح ڈسٹرپ کیا آپ جانتے ہیں کہ لس بیلہ کو الگ کیا گیا لس بیلہ اور قلات کے ماں پہ ان کافی چھکلش چلی چلی آ رہی تھی اس کو ہوا دیتا رہا جامیر خان کے دور میں تو اتنے حالات خراب ہو گئے کہ جامیر خان کو گرفتار کر کے پونہ میں قید کیا گیا اور وہ انگریزوں نے قید کیا یہاں پہ ان کے علاقوں پہ کبھی عملے ہوتے تھے تو کبھی وہ آ کر قلات پہ عمل آور ہوتے تھے ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ وہ بائی چارہ جو نصیر خان کے عید میں قائم تھا وہ پگڑ گیا لہذا کالونیل دور میں آپ یوں سمجھیں تھوڑی بہت ڈیویلپمنٹ ہوئی لوگ بڑے خلتے جی ٹرین آ گئی ہے وہ ٹرین میرے لیے نہیں تھی نا وہ تو فوجی ساز و سامان کی ترسیل کے لیے تھا اگر ٹرین ہی بچانا تھا تو پھر مکران کی جانب بھی بچاتا بلوستان کے باقی علاقوں کو بھی اسی نظر سے دیکھتا اس نے صرف پیران بارڈر افغان بارڈر تک کیوں ٹرینے بھی جائیں اس لیے کہ اس کے فوجی ساز و سامان کو لانے کے لیے شارعہیں جی تعمیر کیجی شارعہیں جہاں جہاں تعمیر کی وہ اپنے مقاصد کے لیے تعمیر کیے ان کے اپنے فوجی کاروان آتے جاتے تھے یہاں سے وہ حام لوگوں کی فلاو بیبود کے لیے نہیں تھے یہاں پہ کس بندے کے پاس موٹریں تھی گاڑیاں تھی جو اشارعہوں پہ وہ گاڑیاں چلاتے کس بندے کے پاس یا کس حکومت کے پاس یہاں پہ ٹرین تھی جو اس ٹرین پر جو ان اپنی ٹرینیں چلاتے آیا خاناپ کلات کے پاس ٹرینیں تھی نہیں دی نا تو یہ تمام ڈیویلپمنٹ ان کے اپنے فوجی مقاصد کے لیے سامراجی مقاصد کے لیے تھے جو کوئٹا کو ڈیویلپ کیا گیا ظاہر ہے کوئٹا کالونیل نمائندوں کا اڈا بن گیا ٹکانہ تھا ان کا یہاں پہ ان کی فوجیں بیٹھی ہوئی تھی یہ تو اس کی کالونی بن گئی تھی اپنے ہی لوگوں کے لیے اس نے یہاں پہ ترقیاتی کام کیے اگر اس کو واقعی یہاں کے باشندوں کیلئے ترقیاتی کام کرنا تھا تو باقی ماندہ بلوچستان کو اس نے کیوں نظر انداز کیا جہاں جہاں انگریزوں کے مفاداتے وہاں پہ توڑی بہت آپ کو انفریسٹیکچر تعمیراتی انفریسٹیکچر نظر آئے گا باقی بلوچستان کو انہوں نے نقصان ہی پہنچایا آپ دیکھیں گوک پروش کے بعد اٹھارہ سو اٹھانوے میں جب مکران پہ عملہ ہوا اس کے بعد یہ جنگ رکی نے نوٹس تک چلے گئی خاران تک وہاں سے پورا مند کا علاقہ جس کی لپیٹ میں آیا وہاں پہ فوج کسی انہیں اپنیا راستہ اموار کرنا تھا لہذا میں سمجھتا ہوں کہ کالونیل دور میں بلوچستان کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا سب سے بڑا جو خطرناک نقصان تھا میری نظر میں وہ آپ کے ملک کی تقسیم تھی